اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عائشہ اسلامی خیسرے کی پیاری بہنوں اور بھائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام طریف اللہ کے لیے وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں یا اللہ ان پر اور ان کے آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں برکتیں اور سلامتیں ناصل فرما آمین میری بہنوں اور بھائیوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اللہ کی خوبصورت صفاتی نام کا خاص عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہیں یہ وظیفہ یہ عمل بہت ہی زیادہ ببرکت اور اس عمل کی بہت ہی زیادہ فضیلتیں اور برکات ہیں میری بہنوں جو بھی عمل جو بھی وظیفہ آپ کو بتایا جائے اس عمل کو کرنے کے اول میں آخر میں آپ نے درود پاک کو لازم پڑھنا ہے بارہاز ویڈیوز میں درود پاک کی فضیلت اور برکات آپ کے ساتھ شیئر کر چکی تو میری بہنوں اور بھائیوں درود پاک پڑھنا عشق مصطفیٰ ہے اور خوفِ حُدہ اور عشقِ مصطفیٰ میں رونا مقدر والوں کا حصہ ہے رونے کی سعادت پانے کے لیے رونے والوں کی صحبت نہائیت مفید ہے میری بہنوں اور بھائیوں آپ بھی عشقانِ رسول کے صحبت احتیار کیجئے ان کے ساتھ مدنی کافلوں کے مسافر بنیں اگر رونا نہیں آتا تو آپ کو بھی انشاءاللہ رونا آئے گا میری بہنوں اب آپ کو ایک مختصر واقعہ شیئر کروں گی کہ ایک گاؤں میں کئی سالوں سے برسات کی برکات سے محروم تھا اور اس سبب سے لوگ بہت ہی پریشان تھے نماز کے بعد لوگوں نے مدنی کافلے والوں سے بارش کی دعا کے لیے کہا تو عشقانِ رسول نے ہاتھ اٹھا دیے سارے نمازی بھی دعا میں شامل تھے ابھی دعا جاری ہی تھی کہ ایک دم کالے کالے بادل امٹ آئے اور رحمت کی گنگور گٹھائیں چھا گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلہ دار بارش شروع ہو گئی جبکہ کچھ دیر قبل مطلع بلکل صاف تھا اور سورج پوری عبوتاب سے چمک رہا تھا سارے گاؤں میں مدنی کافلے کی اس برکت کی دوب مچ گئے وہاں کے علماء کرام نے اس برسنے والی بارش کو دعوت اسلام کے مدنی کافلے والے عشقانِ رسول کی دعا کا سمر ان کے نتیجہ قرار دیا میری بہنوں اور بھائیوں یہ ایک واقعہ آپ کو بتانے کا مقصد جی ہے اللہ رب العزت کی ذات سے دعا کرتے ہیں تو رب تعالی ہماری دعا کو ضرور سنتا ہے میری بہنوں حضرت ابو حرارہ سے روایت ہے کہ جب صورت نجم کی آیت مبارک یہ نازل ہوئی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے تو کیا اس بات سے تم تاجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں تو اصحابِ صفحہ اس قدر روئے کہ ان کے مبارک رخصار آنسوں سے تر ہوگے انہیں روتا دیکھ کر رحمتِ عالم بھی رونے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہتے ہوئے آنسوں دیکھ کر وہ صاحبان اور بھی زیادہ رونے لگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جہنم میں داہل نہیں ہوگا وہ اللہ پاک کے در سے رویا ہو باہا والا شویب الایمان اللہ کیا جہنم اب بھی نصرد ہوگا رو رو کر مصطفیٰ نے دریا بہا دیے میری بہنوں اور بائیوں جب کوئی غلطی کریں کوئی گناہ کریں تو اللہ کے آگے اپنا سر سجدے میں رکھ لیں اور اللہ تعالیٰ سے حسوسی دعا مانگیں میری بہنوں اللہ کے اسمہ حسنہ پڑھنے کی حیرت انگیز ووائد ہے یہ عمل جو اب آپ کو بتانے جا رہی ہوں روزانہ نماز فجر کے بعد ایک سو مرتبہ آپ نے اللہ کے اس نام کا عمل اور وظیفہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید پہ اپنے اسمہ حسنہ کے حوالے سے دعا کرنے کا حکم فرمایا میری بہنوں اور بائیوں اب یہ عمل یہ وظیفہ کیا ہے اور اسے کس طرح اور کس ترتیب سے کرنا ہے میری بہنوں آپ نے اللہ کے ان دو صفاتی نام یا رحمانو یا رحیمو ان دو صفاتی نامو کا یہ عمل یہ وظیفہ کرنا ہے اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ دیں یا رحمانو یا رحیمو اللہ کے ان دونوں صفاتی نامو کو پڑھ کر اول میں آخر میں درود پاک پڑھ کر دنیا اور آخرت کی ہر آفت سے محفوظ رہنے کے لئے رو رو کر گر گر آ کر دعا مانگیں انشاءاللہ تعالی ہمارا رب ہماری دعا کو سنے گا کیونکہ وہ محلو کے خودا پر بہت ہی مہربان ہے میری بہنوں اس عمل کو پڑھنے والا بہت ہی جل گنی ہو جائے گا اگر زوال کے بعد روزانہ باکسرت یا رحمانو یا رحیمو کا ورد کیا جائے تو رب کریم امراض روحانی سے اسے پاک کر دے گا اس اسم کا باکسرت ورد کرنے والا انشاءاللہ تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا اسی طرح اگر ایک پانی کے گلاس پر یا رحمانو یا رحیمو کو ایک سو پندرہ مرتبہ پڑھا جائے اول میں آہر میں درود پاک پڑھا جائے اور اس پانی پر دم کر دیا جائے تو اس پانی کو مریض کو پیلا دے انشاءاللہ اسے بیمار صحت مند ہوگا رب تعالیٰ اسے صحت والی زنگی عطا فرمائے گا اسی طرح کسی خوف کے وقت کسی نقصان کے خوف کے وقت یا پھر اپنی حفاظت کرنے کے لیے یا رحمانو یا رحیمو کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ کر اول میں آہر میں درود پاک پڑھنیں اور اپنی اوپر دم کر دیں دم کرنے سے آپ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے اسی طرح میری بہنوں اور بھائیوں جو کوئی دشمن کے شر سے محفوظ رہنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ نمازیں فجر ادا کرنے کے بعد ایک کاغذ پر اکیس مرتبہ یا رحمانو یا رحیمو کو لکھ کر اپنے پرس یا پٹوے میں رکھ لیں اور اس کاغذ کو پھر اپنے پاس ہمیشہ رکھیں تو اس عمل کی برکت سے وہ اپنے دشمنوں سے محفوظ رہے گا ظالموں کے ظلم سے محفوظ رہے گا ظالموں کے کہر سے محفوظ رہے گا اس عمل کی برکت سے وہ جسے کام میں اپنا ہاتھ ڈالے گا اسے اس کام میں ہر برکت ہوگی رب کریم اسے ہر دولت سے مالا مال فرما دے گا چاہے اسے مال و دولت کی ضرورت ہے چاہے اسے روپے پیسے کی ضرورت ہے چاہے اسے رزق کی ضرورت ہے یا پھر دولت کے یا پھر اولاد کی نعمت سے محروم ہے تو اسے چاہے کہ اللہ کے ان دو صفاتی نام یا رحمانو یا رحیمو کا بکسرت ورد کریں اول میں آخر میں درود پاک پڑھ کر رب کریم سے حسوسی دعا مانگ لیں انشاءاللہ رب کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا میری بہنوں اور بائیوں یہ وہ چند فوائد ہیں جو آپ نے یا رحمانو یا رحیمو کی کرنے ہیں جن کے برکت سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوں گے تو آپ نماز فجر کے بعد یا پھر نماز اثر کے بعد ان وظائف کو ان عمال کو کرنے انشاءاللہ رب کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا آپ کو یہ ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو اسے لائچ شیئر اور سبسکرائب کریں جزاک اللہ